میرا دوسرا سوال ہے علی بھائی جی جی کریں دوسرا سوال ہے یہاں پہ ایک علی سالم ہے انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ مولا علی علی علیہ السلام کو روکتے تھے کہ آپ مسلمان کے ساتھ مت لڑو نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کو جھوٹوں پہ اللہ کی لانت جھوٹوں پہ اللہ کی لانت امام حسن علیہ السلام جنگ جمن صفیم دیروان تینوں میں شریف تھے اور انہوں نے پھر آگے یہ بھی پڑا ہے جب تک مولا علی علیہ السلام زندہ تھے تب تک لڑایا تھی پھر جب وہ شہید ہوئے پھر اس کے بعد کوئی لڑا ہی نہیں تھی وہ تو چھوڑ دے نا حسن کی تو بات ہی بیچھے رہ گئی بات تو اوری ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا امار کو باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں وہ کیسے امیر شام کو گرنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی بھئی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ چھنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے تو حسن عبن علی تو شاہی کو انہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں وہ کیسے امیر شام کو گرنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی بھئی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ چھنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے تو حسن عبن علی تو شاہی کو انہی رسول اللہ کے مقابلے پہ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائے ہیں وہ کیسے امیر شام کو گرنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی بھئی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ چننم کی طرف لانے والی جماعت ہے تو حسن ابن علی تو شاہی کو انہی رسول اللہ کے مقابلے پہ تو حسن ابن علی تو شاہی کو انہی رسول اللہ کے مقابلے پہ تو حسن ابن علی تو شاہی کو انہی رسول اللہ کے مقابلے پہ اس کو پوچھو تم نے حسن کا کلمہ پڑھا وایا یہ رسول اللہ کا پڑھا وایا ہم تو بات کر رہے ہیں رسول اللہ کی اس میں میرے ویڈیوز بنائی تھی انہوں نے ایک ویڈے میں یہ بھی کہا تھا موابیہ رضی اللہ نے یہ یزید شریعت اور بات چلے چھوڑے میرے بھائی یہ مر چکے میں ہیں یہ مر چکے ان کے بہجداد مر چکے ان کے بابیں مر چکے بنو مویہ مر گئی اور ان کی جو کوئی باقیات تھی وہ سب میرے ہاتھوں سے مر چکے ہیں میں ان کے قتل کا اطراف کرتا ہوں اللہ کے فضل سے بنو مویہ کا قاتل میں ہوں الحمدللہ ٹھیک ہوگا حفیم ماللہ جی جزا کرنا دعاوں میں یاد رکھیں گے